ہیلو فرینڈ کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست منیش اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹو منترہ دوستو آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹوپک ایسا ہے کہ اس پر ہر کوئی بلیو نہیں کرتا بر جو کوئی بلیو کرتا ہے وہ اتنا بلیو کرتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا آئی ہوپ آپ نے گیس تو کری لیا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں لوگ یعنی کہ پیار یہ ایک ورڈ ایسا ہے ہر کوئی کی جبان پہ رہتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی ٹائم پہ چپکا دیا جاتا ہے ویسے پیار الگ الگ کنڈیشن میں الگ الگ ہو سکتا ہے الگ الگ لوگوں میں ہو سکتا ہے بات آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں میں جس ٹوپک کی بات کر رہا ہوں وہ میں ایک ڈیفرنٹ جنڈر کے لوگ کی بات کرنے جا رہا ہوں جس میں جیسے کی گرل فرینڈ بوئی فرینڈ کا لوگ یا فرینڈ بوئیب کا لوگ پر ان چیز میں میں نے بہت چیز جز کی ہے سوسائیٹی میں رہتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں الگ الگ سب کی فیلوسپی ہے الگ الگ سب کی تینکنگ ہے اس کے بیس پہ میں نے کچھ ایسی چیزیں نوٹس کی ہے سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ آج ہر کوئی ایک دوسرے کو بول تو دیتا ہے جھٹ دیتا ہے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تمہارے چاند تارے فلانہ ڈیمگائی سب کچھ کر سکتا ہوں جو بھی ہوتا ہے ایک ورڈ ہے انسیکیور ہر کوئی انسیکیور ہے ایک دوسرے کو لے کے آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے رہتے ہوئے چاہے وہ ملو اور فی ملو وہ ریلیشنشپ میں ہیں اور پھر بھی کسی سے بات کرو اور اپنے چیٹ وغیرہ اپنے دوست سے یا اپنے فرینڈ سے مطلب اپنے ہزبینڈ سے اپنی وائپ سے اپنے فرینڈ سے گل فرینڈ سے نہ ملنے جاتے ہیں تو اپنے فون کو چیک کرتے ہیں سب کچھ ڈیلیٹ کرتے ہیں جا کے کوششت رہتے ہیں اس کا فون چیک کرنا اس کا اکاؤنٹ چیک کرنا اس سے کروش کوششننگ کرنا کہاں گئی تھی کہاں گیا تھا وہ کون تھا پہلے نہیں ملا یار اگر پیار کرتے ہو تو اتنی انسیکیورٹی کیوں کیوں ہے بھی سب کچھ اور پھر بھی ساتھ رہے جا رہے ہیں کبھی سوچیں چیزوں کے لیے کہ ہم سابنے والے کے لیے ہمیں پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کہیں دور چلے گئے ہمیں یہ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں کس سے بات کر رہی ہے کون ہے کئی تیسرا تو نہیں ہے اگر اتنی انسیکیورٹی ہے تو why are you tolerate this relationship کیوں جانتے ہیں پیار کا meaning ہر کسی یہ لینا different ہے اسی لوگ انسیکیور ہیں کوئی پیار کو سمجھ رہا ہے expensive gift expensive gift expensive gift دینا یا پھر لینا یہ ایک پیار ہو سکتا ہے جو زیادہ مہنگ gift دے گا وہ زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کم دیا تو یہ کم پیار کرتا ہے کوئی سمجھ رہا ہے ایک physical relationship اگر ایک اچھی physical relationship ہوگی تو that is the love کوئی سمجھ رہا ہے care کوئی سمجھ رہا ہے کوئی رات رات پر chat کر رہا ہے اس کو بھی ایک پیار سمجھ رہا ہے یا کوئی birthday پر اگر سب سے پہلے wish کیا تو وہ love ہے اور اگر وہ 2 minute لیٹ ہو گیا یا ہو گئی تو تم اسے پیار نہیں کرتے ہیں تم سے پہل تو فلانے نے کر دیا تم سے پہل تو ٹھکڑے نہیں کر دیا تمہیں میری کوئی respect ہی نہیں ہے تمہیں میری کوئی قدر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے فلانا team کا یہ پیار ہے کیا کہاں ڈوبا وائر ڈیوت ہمارا اور یہ ہی ایک وجہ ہے جو ہر کوئی آج انسیکیورٹی فیل کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ کیونکہ ہمیشہ expensive gift نہیں رہیں گے ہمیشہ relationship نہیں رہے گی ہمیشہ آپ رات رات پر chat نہیں کر سکتے ہو تو اگر ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے تو کیوں ان چیزوں کو فولو کی جانے ہیں اور اگر نہیں پتہ ہے تو سن لو ملی بات اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو آپ دنیا کے سب سے بے وکوف انسان ہو سب سے بے وکوف انسان جو اس چیزوں کو پیار سمجھ رہے ہیں اگر کوئی آپ کو expensive gift دے رہا ہے یا پھر آپ اس کو دے رہے ہو تو یہ ماں سمجھ لینا کہ یہ ایک پیار جتایا جا رہا ہے کوئی آپ کو sexually relationship کے لیے force کر رہا ہے یا پھر آپ کسی کو کر رہے ہو this is not the love this is not the true love آپ کسی کو forcefully رات رات بھر chat کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہو بات کرو بات کرو بات کرو یا پھر کوئی آپ کو کر رہا ہے not the love ہاں ایک point میں نے اس میں بولا care اگر کوئی آپ کی care کر رہا ہے but care بھی ایک limit والی ہوتی ہے care بھی آپ لوگوں سے دیکھا ہوگا care کا مطلب یہ نہیں ہوتا کی پانچ منٹ یہاں سے ساتھ میں گئے کھانا کھایا نہیں کھایا کہاں گئے نہیں گئے کونسی شرٹ پہنی کونسے کپڑے پہنے یہ کیوں نہیں پہنا وہ کیوں نہیں پہنا too much اگر یہ سب چیز ہے تو یہ پیار نہیں ہے اگر آپ کو پرنٹی فائی پلس ایز میں کوئی بندہ ملتا ہے اور آپ اسے خانا کھایا کی نہیں کھایا وہ پچیس سال سے زیادہ ہو گیا وہ بینہ کھانا کھائی نہیں ہوا ہے تو یہ کیئر نہیں ہے یہ ایک دکھاوا ہے ڈکوسلا ہے کیئر ایک الگ چیز ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ سر پھر پیار کیا ہے دیکھو پیار میں نے نہیں بہت پہلے بھی لوگ بول چکے ہیں کہ پیار پانے کی چیز نہیں ہے پیار دینے والی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو کسی سے پیار ہے تو آپ اس کو کچھ دیجئے نہ کہ اس سے کچھ ایک پیٹیشن رکھئے آج کل پیار لوگ کر ضرور رہے ہیں میں آج کے ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں ایکسپسنل کے یہ سر جگہ ملیں گے آپ اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے کہ آپ اس میں ہو یا نہیں ہو اگر آپ اس میں ہو تو میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ اس میں نہیں ہو تو سوری میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں Next آج لوگ پیار ضرور کر رہے ہیں بٹ کس سے سامنے والے سے نہیں اپنے آپ سے ایک چھوٹا سا اگزامپل دیجئے مجھے کوئی لڑکی پھسند ہے میں کسی لڑکی کو پیار کرتا ہوں لڑکی کا نام اس لئے لیا کیونکہ میں لڑکی کا ہوں میں لڑکی نہیں ہوں اس لئے میں لڑکی کا نام لے رہا ہوں same thing ہے ایک لڑکی ایک لڑکی کو پیار کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں کرتا ہوں یہاں سے آگے کی سٹوری دیکھو بندہ کیا چاہتا ہے بندہ ہی چاہتا ہے یہ لڑکی میرے پاس رہی بندہ ہی چاہتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ کھانا کھائی یہ ہر چیز میں میرے ساتھ involvement رہی یہ کرے وہ کرے میں اس سے بات کروں بار بار اسے فون کر کے بولا جاتا ہے کہ مجھے تم سے بات کی بینہ نہیں رہا جاتا مجھے تم سے بات کرنی ہے کیوں اتنا ہو کر رہی ہو میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں تم اسے بات کیوں نہیں کرتی ہو تم اسے ملتی کیوں نہیں ہو تم مل ساتھ whatever 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 سب کچھ مطلب جو بول سکتا ہے کہ لڑکا سیم ٹھنگ لڑکی بھی لڑکے کو بولتی ہے اب اس سٹوری میں مجھے بس یہ بتاؤ چھوٹی شیل میں نے لائن بولی ہے اس میں وہ خسی اپنی ڈھونڈ رہا ہے یا سامنے والے کی مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تُو مر تیرا من کرے یا نہ کرے تُو خس ہو چاہے نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تُو مجھ سے بات کر رات رات بھر مجھ سے بات کر مجھ سے ملنے آ بھاڑ میں جائے تیری خوشی صرف تُو مجھے خوش رکھ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں مطلب یہ یہ کیمسٹری دیکھو سیمپل سا ہے یہ لوجک آپ سمجھو بندہ یہ کہہ رہا ہے تُو چاہے بھاڑ میں جائے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے بٹ میں آئی لوو مجھ سے بات کر چھوڑ گھر والا کو چھوڑ مجھ سے بات کر تم دوستوں کے امپورٹنس دے رہی ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے جیادہ امپورٹنس دے مطلب آپ اسے در خل چیزیں چھین رہے ہو اس کے ساتھ میں جو اس کی شاصل لائف ہے اس کو چھین لی اس کے ساتھ میں جو اس کے پیرنٹس کی لائف تھی وہ چھین لی اس کے دوستوں لائف تھی وہ چھین لی رات کو میں چاڑی یا بیچارہ سو رہا تھا وہ نین چھین لی فورس فلی اس کو ریلیشن بنانے کے لیے آپ مجبور کر رہے ہو وہ چیز چھین لی اور جب تھوڑا سا اگر وہ ادھر ادھر جائے تو پھر تم ناراض ہو جو مطبع سامنے والے کو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ انسیکیورٹی رہے گی کہ یہ بندہ جا سکتا ہے یہ بندی جا سکتے ہیں میرے پاس سے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو that is love آج کی ترینڈ کا یہی love ہے آپ دیکھ لو کیا آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ میں سب کچھ کرتے ہو تو آپ کی ہی میں بات کر رہا ہوں دوستو یہ پیار نہیں ہے یہ ایک فورس فلی منس سامنے والے کو ڈومینیٹ کرنے کا اس کو دبانے کا ایک طریقہ ہے آپ اپنی خوشی ڈونڈ رہے ہو سامنے والے سے اٹریکٹ ہو کے آپ اپنی خوشی ڈونڈ رہے ہو آپ ایک بار بول کے تو دیکھو اچھا دوستو کسا جانے کا بند کر رہا ہے جاؤ یار انجوئی کرو رات کو ارے سو پاگل اٹھنا ہے سبے اپنی اس کریئر کی تیاری کرو یہ چیزیں کوئی نہیں بولتا اپنی خوشی اپنی 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 یہ آج کا لہو ہے یا تو پیار کو کا نام مطلب کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں کوئی خوش نہیں کر رہا ہے اور اگر آپ ایک بار بھی یہ word بولتے ہو تو اس کا actual meaning سمجھو کی what's the meaning of love کیا ہے true love true love ایک ماں کا پیار ہوتا ہے جو کبھی آپ سے یہ نہیں کہتی کہ مجھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ بینا بولے آپ کی ساری requirements پوری کرتی ہیں جب آپ سامنے والے کی requirement پوری کرنا سٹارٹ کر دوگے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہو ہو سکتا ہے سامنے والے آپ کو پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ doesn't matter اور اس کا پیار کرنے کا تقلی کا اس کا ہے آپ کا پیار کرنے کا تقلی کا آپ کا ہے تو آپ اپنے تقلی کیسے کرو but اس کو force مت کرو کسی بھی چیز کے لیے اگر he or see loves you تو وہ automatic آپ کی feelings کو سمجھے گی یا سمجھے گا اور آپ کو سب چیز ملے گی جس چیز کی آپ جس چیز کے لیے آپ deserve کرتے ہو so never force to anybody اپنے partner کو کبھی بھی force نہ کیجی کسی بھی چیز کے لیے ہاں ٹھیک ہے کبھی 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 ہو جاتا ہے کہ آپ کو بات کرنی ہے آپ کا من کر رہا ہے آپ emotionally کسی ایسی problem میں ہیں یا پھر آپ کسی کی advice لینا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہو but یہ نہیں کہ یہ ہر چیز کا ایک routine بن جائے اور اگر وہ اس چیز پہ آپ کو time نہیں دے پا رہا ہے دے پا رہی ہے تو اس time پہ آپ سب کچھ ختم اگر انسیکیورٹی آپ خود بنا کے رکھو گیا سامنے والا آپ کے لیے انسیکیورٹی بنا رہا ہے تو وہ love نہیں ہے اس سے جتنی دور جلدی ہو سکے اس سے دور ہو جائیے آپ کی life اچھی رہے گی otherwise وہ آپ کو تو برباد کرے گی سامنے والے کو بلے کے جائے گی یہ جو ایک پوری سیریز ہم نے نکال لی ہے اس پہ آگے بھی ہم بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں کیونکہ ایک ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے next اور جو ویڈیو آئے گی اس کو جرور فولو کرنا اور اگر آپ بھائی نئے ہو تو یہ بائی سے بولنے کی جرورت نہیں ہے یوٹیوب پہ ہر کوئی بولتا ہے فولو وولو کر لیا کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پرسنلی بھی آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اگر کسی کو پیار ویار میں یا کسی چیز کے ایڈوائز لینی ہے میں زیادہ بڑا وہ تو نہیں ہوں بٹھر بھی ایک چھوٹے موٹے ایڈوائز میں دے سکتا ہوں اگر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لئے ہیلپفول ہو اگر آپ کو نہیں لگ رہی ہے کہ ہیلپول نہیں ہے تو جس ساورڈ اٹ کوئی فورس نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اس ویڈیو کے لئے اتنے ہی تھانکیو جائے ہند